بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہم صلی اللہ محمد وعلے محمد رب بشرلی صدری وصرلی امری وحلل لقتتم مل لسانی یفقہ قولی آمین خفدین نظرات آج تیرمی سہری کریں گے انشاءاللہ وتعالی اور تیرمہ پارہ آج شیخ صاحب سے انشاءاللہ استاد مہترم سے پڑھیں گے یہ تیرمہ پارے میں دو بڑی سورتیں ہیں سورہ یوسف اور سورہ ابراہیم لیکن اس میں سورہ رد جو ہے وہ بھی درمیان میں آتی ہے سورہ یوسف ظاہر ہے اپنے اختتام کی طرف ہے اور سورہ ابراہیم جو ہے وہ اپنی اڑان لے گی سورہ یوسف میں مسیبت سے راہت کی طرف کا جو سفر ہے اس کا ذکر ہے ظاہر ہے والد جو تھے وہ اپنے بیٹے کی حضرت یکوب علیہ السلام جو حضرت یوسف کی جدائی میں رو رو کے اپنی بنائی کھو کے تھے دونوں نبی اللہ ہیں بیٹا بھی اور باپ بھی لیکن پھر اس کے بعد وہ جو کمیز بھیجی گئی اس کو سون کے اور اس کی برکت سے کتنے نینے خیالات آتے ہیں کہ برکتیں بھی کیا چیز ہوتی ہیں نبی کا کرتا جو ہے مگر مسالیں تم کئی آپ مسالیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دے سکتا ہوں کہ وہ نبی کا کرتا جو ہے لوگوں نے اپنے کفن کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا ان کی بنائی واپس آگئی پھر حسد کے بارے میں دیکھئے اس کے اندر بڑا بیان ہے کہ حسد جو ہے وہ کتنی بیچارگی کر دیتا ہے لیکن اخلاق باہرحال جو ہے وہ جیت جاتا ہے اور اس میں ایک بہت بڑی بات جو ہے وہ دائی کی ہے یعنی کہ دعویٰ کرنے والے کی چاہے حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر ہیں جیل خانے میں لیکن اپنے دائی ہونے کا اپنے نبی ہونے کا جو وصف ہے اس کو انہوں نے ہی نہیں چھوڑا اور وہ جو خواب کی تعبیر پھر انہوں نے کی وہاں پہ لوگوں کو جو علم دیا وہاں پہ جو اپنی دھاک بٹھائی اس سے ایک اللہ تعالی نے اور بالکل ہی معاملے کو پلٹ دیا لیکن اس میں جو سبر کا پہلو ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے اور یہ بھی اس سورہ کے آخر میں آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ جناب جو پاک دامنی ہے وہ بھی اسی محل سے ثابت ہوئی کہ کرتا آگے سے پھٹا ہے پیچھے سے جس محل نے اس پہ الزام لگایا تھا پھر سورہ رد جو ہے اس میں خدا نے اپنے وعدانیت کے جو ہیں وہ دلائل دیئے ہیں اہلِ تقویٰ کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے پھر قومیں جو ہیں جب وہ توبہ کر لیتی ہیں تو اللہ بھی اپنے ارادے بدل لیتا ہے کوئی اللہ ان قوموں پہ رحم نہیں کرتا جو اپنے عمال کو خود یا اپنی درستگی کو خود نہیں کرتی یہ بہت ایک اہم پہلو ہے سورہ ابراہیم کے اندر قصہ بڑا لمبا ہے جس پہ آپ نے ایک ریشنل بلڈ کیا کہ یہ اپنا تو کچھ کر نہیں سکتے یہ دوسروں کا کیا کریں گے ایک کہانی بلڈ ہوتی ہے پھر منمرود جو ہے وہ آپ کو آگ کی طرف لے کے جاتا ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ کہانی اور بچوں کو سنانے والی ہے اللہ کے وجود کی اوپر دلائل ہیں رسول رسالت اور بشریت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت دلائل تقلید جو ہے یہ کتنی مناسب اور غیر مناسب چیز ہے اگر وہی تقلید کرنی ہے تو پھر آپ ایمان اپنے نبیوں پہ وقت کے نبیوں پہ کیسے لے کے آئیں گے موجزہ جو ہے وہ خصوصاً صرف اللہ تعالیٰ کی اپنی خوبی ہے اور موجزہ خدا کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا تعلیم علم اور مال جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ غنیمت ہے پھر آخر میں اس میں سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کا جو مکہ کعبے کو بنانے کا جو واقعہ ہے اس پہ توجہ فرمائی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی بھی برکت کے کام کو کرتے ہوئے دعائیں مانگنی چاہیے یہ بھی وقت جو میں اور آپ بات کر رہے ہیں دعا مانگنے کا ہے برکت کا وقت ہے اس وقت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی ان دعاؤں کا بھی ذکر ہے اور وہ دعائیں جو ابراہیم نے مانگی آج بھی آپ خانہ کعبہ میں جائیں آپ حرم میں جائیں آپ کو دعاوں کی قبولیت ملے گی کہ رزق کی وسط کر دے اور لوگوں کے دل ایمان سے بھر دے چودہ سو پندرہ سو سترہ سو نہیں تقریباً تین ہزار سال ہو گئے آج بھی ابراہیم کی دعاوں کا اثر مکہ میں اسی طرح نظر آتا ہے